اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مقابل میں ہوں لینا شگری اسلام با سٹوڈیو میں مائے ساتھ موجود ہیں حرور رشید صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے استوحید صاحب ناظرین پاکستان کی جانب سے آج ایک بڑا فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ عالمی عدالت انصاف میں لے جائے گا یہ آج بڑا فیصلہ کیا گیا ہے ساتھی یہ فیصلہ کتنا موثر ثابت ہو سکتا ہے اور پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم بھی میدان میں آ چکے ہیں گزشتہ روز امریکی صدر کا وزیر آزم عمران خان صاحب کو ٹیلی فون اور جس کے بعد انہوں نے ٹویڈ بھی کیا اور کہا کہ spoke to my two good friends Prime Minister Modi of India and Prime Minister Khan of Pakistan regarding trade strategic partnerships and most importantly for India and Pakistan to work towards reducing tensions in کشمیر A tough situation لیکن وہ کہتے ہیں but good conversations وزیر آزم عمران خان صاحب نے بھی امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کو مقبوضہ کشمیر کے حالات سے آگاہ کیا اور گزشتہ روز ہی سعودی والی احد کی بھی کیا بھی ٹیلی فون وزیر آزم عمران خان صاحب کو آیا اور اہم روابط کے حوالے سے آج وزیر آزم عمران خان صاحب نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اپنی کابینہ کو اعتماد میں بھی لیا دوسرا یہ کہ کراچی کے حالات کا ذمہ دار کون میر کراچی وسیم اختر نے عوام کو سندھ حکومت کو ٹیکس نہ دینے کی اپیل کر دی وہ کہہ رہے ہیں ٹیکس نہ دیا جائے جبکہ پیپلز پارٹی کے مرتضی وحاب صاحب نے بھی کہا کہ یہ ملکی تاریخ کے ناکام ترین میر ہیں تو کراچی کی موجودہ حالات کا اس وقت ذمہ دار کون اور یہ اختیارات کی جنگ میں آگے نتیجہ کیا آخذ ہوتا وہ دکھائی دے رہا ہے اور تیسرا یہ کہ بکھری ہوئی جو اپوزیشن نظر آ رہی ہے وہ حکومت کو ٹف ٹائم کیسے دے سکے گی ہماری موجودہ اپوزیشن کا اس وقت سیاسی مستقبل کیا نظر آ رہا ہے اس حوالے سے بھی حارون صاحب گفتگو کا آغاز اس بات سے کہ آج جو پاکستان نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے عالمی عدالت انصاف میں یہ معاملہ پاکستان کا جو مسئلہ کشمیر کو لے جانے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے کتنا موثر ثابت ہو سکتا اور کیا یہ درست فیصلہ ہے دیکھئے جب ہماریہ کی چوٹی سر کرنے کا فیصلہ کرتا ہے کوئی کوہ پیما تو یہ کہا جاتا ہے کوہ پیما کہتے ہیں کہ اس میں اصول یہ ہے کہ اگلے قدم پر نظر رکھی جائے پہاڑ کی چوٹی پہ نہیں اگر آپ پہاڑ کی چوٹی پہ کی طرف دیکھیں گے تو آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے اس کی حیبت آپ پتاری ہو جائے کشمیر کا حالات اتنے خراب ہیں بعض اعتبار سے اچھے بھی ہیں اور اتنا مشکل ہے اس دنیا میں اپنی بات بنوانا ایک مسئل پاکستان جیسے ملک کے لیے کہ اگلے سٹیپ پہ نظر رکھنی چاہیے اور یہ سٹیٹیجی جو اپنائی گئی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے تجارت محدود کی سبارتی تعلقات محدود کیے اور بعض چیزیں کی میرا خیالہ فضائی حدود بھی شاید اب تک بند ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے وہ بند نہیں ہوئی تو ہونی چاہیے اس لئے کہ انڈیا کا نقصان اس میں زیادہ ہے دیکھا یہ جاتا ہے جب مقابلہ اور محاذرہ ہی ہو کہ آپ کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے یا دشمن کا زیادہ ہو رہا ہے اور بھی چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں حکمت کا تقادق کیا ہے یہ بالکل درست فیصلہ ہے اس لئے کہ انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے وہ اس کے فیصلے کو بالکل وہ نہیں مانے گا اگر وہ اس کے خلاف ہوگا اور اس کے خلاف ہی ہوگا جیسے اسرائیل نہیں مانتا لیکن اس سے ایک نفسیاتی دباؤ تو پڑھتا ہے نا پچھلے چند پانچ اگست کے بعد چونکہ وہ کھڑے رہے اور چونکہ دیکھیں میڈیا ایک ایسی عجیب و غریب چیز ہے کہ اس میں بعض اوقات سپیس کریئیٹ ہوتی ہے نیچرلی جس طرح جو ہے وہ مچھلی پانی میں زندہ رہتی ہے میڈیا عوامی حساسات کے سمندر میں زندہ رہتا ہے تو یہ ایک سپیس ہوتی ہے میڈیا میں اگر کوئی اویل کر سکتا ہے ہم نے اسے اویل نہیں کیا تھا اب ہم اسے اویل کر رہے ہیں انٹرنیشنلائز ہو چکا ہے کشمیروں کا مقدمہ بہت مضبوط ہے بھارت کے حق میں دلائل نہیں ہیں انہوں نے اس کو بنایا تھا ٹیررزم کا کیس یعنی پاکستان سے ٹیررزم ہو رہا اب یہ بسا تو لٹ گئی اب دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ تو مقامی جد و جہد ہے یہ تو آزادی کی جد و جہد ہے یہ تو تو آپ نے آٹھ لاکھ آرمی وہاں بٹھا دی پانچ لاکھ رگلر آدمی ہو تین لاکھ وہ بارڈر فورسز وغیر جہاں اب اس کیس کو اگر کوئی لے کے چل سکتا ہے مستقل مزاجی کے ساتھ یہ بالکل اس طرح ہے جیسے آپ ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہوں یہ بیس آور کا نہیں ہے اور یہ تو برسوں کا ہے تین دن کا تو نہیں ہے اور اس میں وہ سیکنڈ ورلڈ کپ میں مجھے یاد ہے سامی فائنل میں عمران خیل کے بعد کا جو تھا تو اس میں وہ گیا اس میں اور ان سے کہا کہ وکٹیں بچا لیں اپنی رنز کو بھول جائیں یعنی اگر وکٹیں بچا لیں گے تو آپ جیت سکتے ہیں اور جیت گیا پاکستان گزارے یہ ہے کہ سٹیٹیجی ٹھیک ہے مجھے صرف ایک بات کا ڈر ہے کیا ان میں مستقل مزاجی ہے چچا کا ٹیلی فون آگیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا ان سب کا چچا ہے وہ اس کا ٹیلی فون آگیا ہے ہمت ہے نفسیتی دباؤت طاقت ایک نفسیتی چیز ہے وقت کا دھارہ ہمارے حق میں ہے جیسے چینی کہتے ہیں تائیوان پہ وقت ہمارے حق میں ہے وقت اب ہمارے حق میں ہے ایک ڈونلڈ ٹرمپ کے بتیجے کے ٹیلی فون آگیا دیکھئے دباؤ جتنا آپ لیتے جائیں گے اتنا بڑھتا جائے گا ہر محلے میں کچھ اعمق ہوتے ہیں جو ملے کے گھنڈے کی پناہ لیتے ہیں گھنڈے کی پناہ نہ لیں اپنا موقع ٹھیک رکھیں قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے کشمیری آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں قدرت آپ کے ساتھ ہے وقت کا دھارہ آپ کے ساتھ ہے وہی بات جو انسٹائن کہتا تھا دیکھنا یہ چاہیے وہ ذات قدیم کیا چاہتی ہے وقت ہمارے ساتھ ہے اور اس میں ایک ایک قدم آگے بڑھتے جائیں افسوس کہ مردانکار نہیں ہیں وہ لوگ نہیں ہیں ایسے وقت میں آپ کو یاد آتا ہے کہ ایک عظیم لیڈر کیا ہوتا ہے قید آدم جیسے کوئی لیڈر ہوتا تو بساتھ اُلٹ دیتا ہے جیسے فارٹی سکس میں اُلٹ دی تھی لیکن بہرحال جیسے بھی لوگ ہوں جیسے بھی حالات ہوں مایوس نہیں ہونے چاہیے جب آپ کا ہر جینورن آئی ڈے کا ایک وقت ہوتا ہے وہ وقت آنے والا ہے دیکھئے پاگلپن کے ساتھ قومیں ترقی نہیں کرتی جنون کے ساتھ نہیں کرتی حکمت کے ساتھ سائنسی انداز فکر کے ساتھ وہ کیا کہا ہے اس نے جو ان کا ماہر معیشت ہے کیا نام ہے اس کا نام ہے امرتہ سین اس نے کہا ایک سائنسی انداز فکر تھا کبھی نیرو کا ادارے بنائے تھے اور اب جو ہے پاگلپن اور جنون ہے میں اپنے انڈین ہونے پر فخر نہیں کر سکتا انڈیا کو اب بہرحال انہینی کیس پسپا ہونا ہے اگر اسے موقع دیں گے تو ہم دیں گے غلطی اگر کریں گے تو ہم کریں گے وہ بلندر کر چکے ہیں اب اس کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بلندر کے نتائج بھگتے ہیں اور ایک کو پیما کی طرح ایک ایک قدم آگے بڑھتے رہنے چاہیے تو یہ چوٹی ہم سر کر لیں گے یہ چوٹی ہم سر کر لیں گے اور تمام وہ جو آپشنز جیسے ہم لوبینگ کر رہے ہیں یا ڈیپلومیٹک فرنٹ پر جو جو آپشنز لیے جا رہے ہیں اینکرز اور جو سینئر صحافی ہیں ان کے ساتھ اس میں کاشی بباسی اور مالک اور بہت سارے سارے لوگ اسما سبی لوگ تھے اس کے اندر جو بات ہوئی کہ کس طریقے سے یہ سفارتی جنگ ڈڑی کس طریقے سے یون سیکیورٹی کانسل کا جو اجلاس ہوا غیر رسمی اس تک وہ کہاں تک کس طرح پہنچے کیونکہ ہمیں پتا ہے جس طرح ابھی حالون صاحب کہہ رہے تھے کہ وقت کا دھارہ ہمارے ساتھ ہے لیکن مشکلات اور عزمائشیں بہت ہیں اور ایک یہ لمبا سفر ہے اور ڈیپلومیٹسی جو ہے اس کا ایک چہرہ ہے تو اس اے لانگ بیٹل ستر سال کی کشمیری اور کشمیر کاؤس کی لڑائی ہے اور وہ اس وقت جبر اور ستم کے شکنجے میں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھارت بھی اس وقت ایک شکنجے کے اندر ہے اور وہ ہے پہلی دفعہ بینل اقوامی میڈیا اور بینل اقوامی جو نظریں ہیں جو لینسز ہیں اس کے اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں ہمارے اغوان امن معاہدے پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ وقت بھی ہے لیکن کڑا وقت ہے اور آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو پی فائیو کی جو بات ہو رہی تھی کہ پرمنٹ جو میمبرز ہیں کہتے ہیں کہ جو آلہ سے بارتی طرح ہے کہ فرانس نے تو کھل کے مخالفت کی اور وہ کہتے ہیں کہ رفیل ڈیل جو ہے بھارت کے ساتھ وہ کوئی بیس بلین ڈالر کی ہے اور موڈی اگلے ہفتے پیریس جا رہا ہے تو انہوں نے ٹک کے مخالفت کی لیکن جو ڈیپلومیٹک ایک ایک طرح سے کو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے رشیہ کا رشیہ کا آپ کو پتا ہے کہ رشیہ کا بھارت کے ساتھ بہت ہی زبدست سٹریجک ٹائز رہے ہیں ان کے تجارتی ہیں باہمی تعلقات ہیں پوری دیائیوں دیائیوں طویلی معاملہ ہے جی وہ انہوں نے سپورٹ کی اس اجلاس کی بھی اور پاکستان کے موقف کی بھی دوسری بات برطانیہ کے اندر اور جس طریقے سے میں پہلے پروگرام میں سن رہا تھا حارون صاحب اور شید موید پیزادہ صاحب تھے جب بات ہوئی تھی کہ کس طرح ڈائیسپورہ کو کس طریقے سے موبیلائز کیا جائے تو جو پارلیمنٹ ہاؤس آف کومنز ہے اس کے جو عرقین ہیں بارہ سے پندرہ جو پاکستانی اوریجن کے ہیں ان کو کانفیڈنس میں لیا گیا پھر ایک مظاہر ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کراچی اسلام آل لاہور کا مظاہر اتنے مانے نہیں رکھتا جتنا لندن یا برمنگم یا پھر سڈنی یا پھر برسلز تو ای ایو پارلیمنٹ کو بھی کس طریقے سے لیا گیا آہ کانفیڈنس کے دوران تو ایک تو سب سے بڑی بات کہ کس طریقے سے دبلومیٹک یہ سلسلہ جائے رہا کہ یون سیکورٹی کانسل آپ کو بتا ہے انیس سو پیسٹھ کے بعد یہ آہ یہ آہ اجلاس ہو سکا دوسری بات یہ کہ کس طریقے سے آہ جو آہ برطانیہ ہیں انہوں نے انسانی حقوق کی جو ہمارے آلہ سے فردی دلائے انہوں نے کہا انسانی حقوق کی جو پامالی ہے جو مقبوضہ کشمین بھی اس کی بھی انہوں نے بات کی اور انہ نے کہا یہ انویسٹیگیٹ ہونے چاہیے اس اجلاس کے اندر اور امریکہ کے ساتھ آپ کو پتا ہے تو یہ اب آنے والے دنوں کے اندر سب سے بڑی بات ہے کہ یہ جنگ کس طریقے سے لڑی جائے گی صدر ٹرم سے ملاقات ہوئی اور جو ہمارے درائے کہہ رہے ہیں اس میں کہ عمران خان صاحب نے جو اور باتیں کی ہیں جو ظاہرے بات ایک ٹویٹ میں نہیں آئی ہے اس کی اندر یہ ہے کہ کس طریقے سے اسٹیٹس خصوصی اسٹیٹس واپس لی ہے کس طریقے سے وہ ڈیموگرافی جو ہے وہ ڈیموگرافک چینجز کرنا چاہتے ہیں کہ مسلم مجورٹی کو منورٹی میں بدلنا چاہتے ہیں اور پھر آرٹیکل سیونٹی اور تھرٹی فائیو اے کی بھی ظاہری باتیں بات ہوئی تو کرفیو ریلیف کی بات ہوئی ہے کہ کرفیو فیل فور اٹھائے جائے وہاں پہ جو آٹھ لاکھ آپ نے جو فوجے تائنات کی ہوئی ہیں ہر کشمیری کے اوپر جو ہے آٹھ دس کشمیریوں پر آپ نے ایک فوجی تائنات کیا ہوا ہے آج بھی بی بی سی کی خبر ہے کہ آج بھی جو میڈیا کو پاسس کرفیو پاسس دیے ہیں وہ انڈیفنیٹ پیرٹ کے لیے ہیں اس کا مدد ہے غیر مہینہ مدد کے لیے تو اس کا مدد ہے کہ ماضی قریب مستقبل قریب میں کوئی اس طرح کا ارادہ نظر نہیں آ رہا اور آج بھی اسکولوں کے اندر غیر حاضر رہی ہیں بچے بالکل نہیں تھے وہاں پہ صرف استاد تھے جو سرکاری ملازم ہیں وہی اسپتال کے مسئلہ وہی اور پھر جینوسائٹ کا شروع ہو گیا پاکستان کا مقدمہ اب کیا بن رہا ہے کہ جینوسائٹ شروع ہو چکا ہے اس کے لیے تیاریاں کر رہا ہے بھارت تیس پہتیس جو ہے وہ کیجولٹیز ہیں آٹھ ہزار کے قریب ڈیٹینشنز ہوئی ہیں ملٹری کے جو اس خصوصی جہاز ہیں وہ ان حراست میں لے ہوئے معصوم کشمیریوں کو لے جا رہے ہیں کشمیر کے اندر جیلوں کے اندر جو ہے وہ جگہ نہیں ہے تو امرتہ سین کی جو بات کر رہے تھے دیکھیں اس نے یہی تو کہا ہے کہ that is the classic colonial excuse that's how the british ran the country for two hundred years dr sen said last thing that i expected when we got our independence is that we would go back to our colonial heritage of preventive detentions تو آپ یہ دیکھیں کہ خود اندر سے آوازیں آ رہی ہیں اور ادھر سے پاکستان کا ایک آگی challenge بھی شروع ہو رہا ہے اور وہ multi multi pronged ہے ایک بڑی strategy ہے تو آنے والے دنوں کے ادھر جیسے تمینہ جنجوہ صاحبہ ہیں ان کو بھیج دیا گیا ہے جنیبہ وہاں پہ اور سب سے اہم بات کہ ستمبر میں جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے تو عمران خان صاحب وہاں جائیں گے نرندر مودی یا پھر ان کی رمائندگی کرنے بھی آئیں گے وہ وہی توتی کی طرح رٹ لگائیں گے کہ جی cross border terrorism پان سو چالیس سکوئر کلومیٹرز پہ بار لگی ہوئی ہے بار کے ساتھ آپ نے سینسرز لگائے ہوئے ہیں آپ نے لینڈ مائن لگی ہوئی ہے اب وہ ماضی کی طرح اگر آپ کہتے تھے کہ گھج بیٹھی ہے اور وہ تو آپ کوئی مانتا نہیں ہے اس طرح بھی حرون صاحب بھی کہہ رہے تھے اس پیولی انڈیجنس مومنٹ اور بیرونی مداخلت مزید پولیوٹ کرے گی تو نہ پاکستان کی کبھی مداخلت رہی ہے نہ کوئی ارادہ ہے تو اس وقت مقبوضہ کشمیر ایک بینوالاقبامی ریڈار کے نیچے آگیا ہے ایبسلوٹلی اور عالمی طاقتیں ہیں حرون صاحب جس طرح سے متحرک نظر آ رہی یہ بھارت کی پیدا کردہ کشیدگی ہے جس کو کم کرنے کے لیے پاکستان اور کن کن فورمز پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اور جو آپ ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ ایک سیل جو ہے وہ قائم ہونا چاہیے ایون پاکستان کی سوال کا تو میں بیس دفر تقریبا جو آپ دے چکا ہوں اب اس میں کون ہی نہیں بات ہے مطلب اور مزید کیا کیا فورمز پہ آپ یو تنگ آج وہ ایک لائر جو ہے ایک چینل پہ بولتے ہیں کہ کرمینل کوٹس پہ بھی اپروچ کرنا چاہیے وہ پانی کے اس پہ بھی جنگ جو ہے وہ بھارت کرنے پہ طلاب آئے میرے خیال پہ لینا وہ جو حارن صاحب سے اگر آپ کی اجازت ہو حارن صاحب سے جو بات کرنے چاہیے کہ جو ہمارے مسلم ممالک نے سپورٹ نہیں کی وہ وہاں پہ کتنی مشکلات تھے پاکستان کو حارن صاحب بالکل حارن صاحب جو ہمارے مسلم ممالک جو ہے وہ مسلم امہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے چھوڑے یہ مسلم امہ کو موضوع پہ رہیں گزارش یہ ہے میں نے اس کو پوری طرح سے آپ کو ایکسپلین کیا کہ ایک ایک سٹپ آگے بڑھتا جائیں جا رہا احتیاط کے ساتھ مگر پوری جا رہانہ سفارتی مہم دنیا میں ہر ملک میں دو چار پانچ ہزار آدمی میٹر کرتے ہیں یعنی انٹیلیجنشیا کے لوگ حکومت کے لوگ اپوزیشن لیڈرز میڈیا کے کچھ لوگ جس کو مل مل آکے اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے ہم تو یہاں اسٹیبلشمنٹ کا مطلب فوجی لیتے ہیں اس تک آپ اپنی آواز پہنچائیں جو پاکستانی کمیونٹی ہے دیکھیں تیس چالیس اس کے میکسیمم آسپیکٹ ہوں گے پچاس ہوں گے شاید اس سے بھی کم ہوں اس پہ میٹر تیار کریں مثلا یہ کہ غزہ نہیں پہنچ رہی دمائیں نہیں پہنچ رہی سکول نہیں کھل رہے مثلا خاتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کس طرح آٹھ ہزار آدمی کو اٹھا لیا گیا ہے گرفتار نہیں کیا گیا اٹھا لیا گیا ہے وہ تسلیم ہی نہیں کر رہے ہیں یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جن کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم لے کر گئے ہیں اچھا ان تمام چیزوں پہ کیس کیا تھا کشمیر کا پلیبیسائیٹ کیا تھا ریزولیشنز کیا ہیں ان کا آزادی کا حق کیا ہے یہ کتنی چیزیں ہیں ان سب چیزوں پہ مواہ تیار کریں اور یہ کام کشمیر کمیٹی کو کرنا چاہیے اچھا ہے کہ بزارت خارج میں کشمیر کشمیر کمیٹی کو اور بزارت اطلاعات میں بھی ہونے چاہیے چاریس پچاس ساٹھ آدمیوں کو ہائر کریں ان کی ٹریننگ کریں بلکل اس طرح جیسے آئیس پی آر میں ہر روز ہر چیز کا تجزیہ ہوتا ہے اس سے بہتر سطح پہ ہونے چاہیے اس میں آئیس پی آر کا تعاون بھی لیا جا سکتا ہے اس لیے کہ ان کے پر ٹریننگ کا سسٹم اچھا ہے اور ساری دنیا میں پھیل جائیں اور ہر پاکستانی اس کا سفیر بنے ہزاروں لوگ ہیں بے شمار انڈینز آفر کر رہے ہیں کہ وہ اپنا مطلب سکھ آفر کر رہے ہیں اچھا مسلمان ملکوں میں حکومتوں کو چھوڑیں میں کوئی سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا جب قوم پستی کی طرف مائل ہوتی ہیں تو وہ یہ ہی ہوتا ہے مودی کو دے دو اپنا سیول اوار دے دو اور جناب انویسٹمنٹ انڈیا میں کرو یعنی وہ اسرائیل کی لعنت کافی نہیں ہے ایک لعنت اور خریدو آپ جائیں پبلک اپینین کے پاس اور آپ کو کیا کہنا ہے یہ کہنا ہے کہ یہ ایک کروڑ چالیس لاکھ آدمی ان کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا کا حق دیا جائے ملکہ یہ بہری سمپل رہ گئی ٹیکنیک اور ڈیٹیلز تو یہ کوئی جیوگرافی کا یا میتھ کا سوال نہیں ہے ہر روز ایک نئی سیچویشن ڈیولپ ہوتی ہے اور ہر روز اس کا جواب دینا ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ اس میں پراپیکنڈے کی جنگ میں پاکستانی آئیس پی آر نے انڈیا کو لٹا دیا وسائل تو ان کے پاس زیادہ ہیں دنیا تو ان کی زیادہ ہمدر تھی پھر کیا ہوا اس لیے کہ کوئی اچھے لوگ منتخب کیے گئے انڈ ایٹ وز پروسس اپ فیو یئرز ایس پیر ایسا نہیں ہوتا تھا جب آرمی لیڈرشپ کو توجہ دلائی گئی جنرل کیانی کے دور میں اور اس کے بعد جنرل آئیر شریف کے دور میں بہتری آئی جنرل اب جو کوئٹا کے کور کمانڈر نے کیا انہوں کا نام ہے آسم باجوا انہوں نے کام کیا اس کے بعد اور لوگوں نے کام کیا کام کے لوگ جمع کیے جاتے ہیں مقصد پر نظر رکھی جاتی ہے اگر یہ کریں گے تو اس کا نتیجہ بتدری جیسے فس لگتی ہے پروان چڑھتی ہے پھر ایک دن آپ اسے کاٹتے ہیں اور گھر لے جاتے ہیں اسی طرح یہ کام ہو سکتا ہے شرط کیا ہے مستقل مزاجی کمیٹمنٹ صبر حکمت اور بالکل ایک لمحے کے لیے اپالوجیٹک نہیں ہونے چاہیے ایک لمحے کے لیے اگر ہم نے اپالوجیٹک ہوئے اگر ہم اپالوجیٹک ہوئے اور مادرت خانہ رویہ دیکھئے امریکہ ایک بلیک میلر ہے آئی ایم ایف نے ہمارے ساتھ کیا کیا یہ ایف ایف کی تلوار ہم پر لٹکائی ہوئی ہے لیکن پاکستان اتنا محتاج نہیں ہے افغانستان کا کارڈ ہمارے پاس ہے کشمیری ہمارے ساتھ ہے مسلمانوں کو ہم اپنی پشت پر لاتے دنیا کے ہر بعض زمیر آدمی کو فرانس پر کیا دباؤ تھا روس پر کیا دباؤ تھا یہی جو اخلاقی دباؤ ہوتا ہے یہ بعض اوقات فیصلہ کن ہوتا ہے بلکل لیکن حرون صاحب کچھ لوگ جو رائے کیا بات کریں کچھ لوگ یہاں پر یہ بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ بھارت پر حملہ کر دینا چاہیے تو عامقوں کے ٹولے دنیا میں کہاں نہیں ہوتے یعنی جنگ کسی مسئلہ کا کوئی حل ہے اور جنگ ہمیشہ اس وقت لڑی جاتی ہے جب جو آپ کو سوٹ کرتا ہو دوسروں کے وقت پر جنگ نہیں لے اور جنگ کا کیا مطلب ہے یعنی میرا نہیں خیال کہ انڈیا اس قابل ہے کہ وہ آزاد کشمیر کوئی علاقوں پر قبضہ کر لے گا ہم شاہد کر لیں گے لیکن اس سے حاصل کیا ہوگا اس سے آپ کے economy آپ کا جو loan ہے وہ already GDP کا 9% ہو چکا جو خطرناک حدود کو چھو رہا ہے کہ آپ دیوالی ہیں انہیں چاہتے ہیں دیکھیں 28 آیات ہیں قرآن مجید میں جہاد کی اس میں صرف 8 کا تعلق قتال سے ہے جہاد کی بے شمار قسمیں بے شمار طریقے ہیں جب ایران کے ساتھ جنگ شروع ہوئی تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا تھا میں چاہتا ہوں عرب اور ایران کے درمیان آپ کی ایک دیوار حائل ہو جائے جنگ کی عرضو کبھی نہیں کرنی چاہیے اور جب آ پڑے تو پھر اس کو پوری جرت اور استقامت کے ساتھ لڑنا چاہیے بلکل اسی کے ساتھ ہی ایک بریک کی طرف جاتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے موسیقی موسیقی گزر سے روز بھی ٹیلی فون کی ہے وہ نتیجہ خیر ثابت ہوگی دیکھیں زیادہ بات ہے کہ ایک سپر پاور ہے اور اس کا بسلہ یہاں پہ اس ریجن میں اٹکا ہوا ہے ٹرم کے کا ڈومیسٹک ایک کمپلجن بھی ہے اس کو چاہیے اغوان اغوانستان سے آہ افاج کا انخلاب آپ کو پتا ہے کہ آہ تقریباً چودہ ہزار کے قریب جو ہے وہ آہ امریکی افاج ہیں اغوانستان میں سترہ ہزار کے قریب نیٹو اور دوسرے ممالک کی ابھی تک فورسز ہیں ان کا انخلاح چاہیے اغوان طالبان کے ساتھ آت راؤنڈ ہو چکے ہیں ٹرم کا اسٹیک ہے امریکہ کا اسٹیک ہے کیونکہ ٹریلینڈر ڈالر خرچ ہوئے اور ان کی لوکل پاپلیشن جو ہے وہ جنگ سے دیئر مور مور کنسرنڈ اباو دیئر ڈومیسٹک پولٹیکس ڈومیسٹک ایشیوز اور اسی وجہ سے جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس پوری آئی ڈیے سے کہیں نہ کہیں اتنی حمایت نہیں کری مخالفت ہی کر رہی ہے اس پورے آئی ڈیے کی دیکھیں ٹرم کا جس طرح بات کر رہے تھے حارم صاحب کی چچا وہ ہم نے نو عمری میں پڑھا تھا منٹو کا انکل ساہم کے نام خطوط یہ جو انکل ساہم کا جو جو اثر اصرخ ہے وہ لیاقنالی خان سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ ساتھویں بیری بیڑا آیا آیا جب مشرقی پاکستان ببکہ سمیتی سے ہم سے علیدہ ہوا اور اس جنگ کے دوران تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں مستقل کہ کبھی انٹرنیشنل کمپلجنز ہوتی ہیں اب دیکھیں پاکستان ایک کمپلجنز اس کو ہیں یہ کہنا کہ جی اب پاکستان دیکھیں پاکستان مذاکرات سے انکار نہیں کر سکتا لیکن اپنی شراط منوائے بغیر مذاکرات کرنا خودکشی ہوگی اب دیکھیں جو اس وقت اس وقت جو جس طرح حارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ جنگ کا تو دو نکلیائی طاقتوں کے درمیان یہ تو ایک بغلپن ہے سوچنا کسی بھی طرف ٹھیک ہے عجید ڈوول ہے عمید شاہ ہے راجنات جیسے ہیں ان کا پورا آر ایس ایس کی ایک ہندو طوا کی فلوسفی ہے اور وہ کس طریقے سے وہ تھوپنا چاہتے وہ ایک الیدہ بات ہے جنونیت ہے جس کے افیکٹر میں صرف سعود ایزیا تک نہیں محدود رہیں گے وہ عالمی دنیا لیکن 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 ممکن ہے بلکل سمجھ بھی نہیں ہے کنمیشل کوئی اس کمیشنز وغیرہ ہو جائیں لائن او کنٹول میں جس طرح اگر سے انڈین وائلیٹ کر رہا ہے جس طرح ایک اکسار آ رہا ہے لیکن لیکن وہ نہیں ہوتا دوسری طرف یہ بات کہ پاکستان کی شرائط کیا ہوں گی فیل وقت یہ ہے کہ جو ہماری جو ساری جو ہماری معلوماتیں بھی یہ کہ یہ وہاں نرمی کریں کرفیو اٹھائیں کشمیری کو ریلیو دیں جو اس وقت جنوسائید شروع دیکھے جی کرفیو اٹھایا جائے ہاں ہسپتالوں میں آنے جانے کی آزادی ہو غذا موجود ہو سکول کھولے جائیں پہنچ کی تعداد کافی حد تک کم کی جائے کم کی جائے کم کی جائے بلکہ صحیح وہ کہیں گے کہ پاکستان اس بات کی زمانت دے کہ پاکستان سے مداخلت نہیں ہوگی ہمیں اس کی زمانت دینی چاہیے ہمیں ہم اس کر یہ تو کوئی حل نہیں ہے مسئلہ کا حل تو یہ ہے کہ کشمیری اٹھ کے کھڑے ہوں جلسے جلوس کی وہ تمام جمہوری آزادیاں جو ہوتی ہیں اور غلام قوموں کو تو خیر اس کا بھی حق ہے مسئلہ جدوجہد کا بھی حق ہے آپ اس وقت مسئلہ جہد جہد کی بات نہ کریں یہ یاد دلائیں کہ انہیں حق ہے جلسے جلوس کی آزادی ہو میڈیا آزاد ہو یہ امریکی میں میں تین ہفتے سے کہہ رہا ہوں خدا جانے کن لوگ ہمیں امران صاحب گرا ہوا ہے ایک کارٹیکل اگر وہ لکھ دے اور اگر دو تین لکھ دے مظلہ گارجین میں لکھ دے ایک واشنگٹن پوسٹ میں لکھ دے ایک کلیفورنیا کے کسی اقبار میں تو ڈیبیٹ ہو جائے گی شروع وہ نہیں لکھ سکتا وزیر خارجہ لکھ دے مگر یہ کام کرنے کے ہیں یہ باتیں بنانے میں بہت خوش ہوتے ہیں عمران صاحب سے دعوے آپ یہ بھی کرا لیں کہ میں کسی دن چاند کو اتار کے زمین پہ لے آنگا یہ بھی کر دیں گے اس میں کوئی تعمل تو نہیں ہے مگر کام جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اینٹ پہ اینٹ رکھی جاتی ہے تو دیوار بنتی ہے کام ہمیشہ ہر جینوین چیز گریجویل ہوتی ہے بائی پروسس ہوتی ہے مرحلہ وار ہوتی ہے بلکل رات و رات کوئی چیز ہونے والی نہیں ہے اس قوم کا مزاج ہے جذباتی انڈیا کو جو ہے وہ ہم ٹھوک کے رکھ دیں تباہ کر کے رکھ دیں یہ نہیں ہے حدف حدف یہ ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ آزادی حاصل کریں جائز قانونی جد و جیسے اس کے لیے گر آج ہم سٹینڈ لیتے ہیں تو دنیا میں کوئی ہمیں اس پر روکنے والا نہیں اگر ہم رکیں گے اپنی نفسیاتی کمزوری کی وجہ سے رکیں گے لیکن حارون صاحب جی میں کچھ آئیٹ کرنا جارہوں بیج میں بات ذرا بل رہ گئی دیکھئے جو ظاہری پتہ کے بات چیت کو کیوں مانا کریں گے لیکن یہ سارے معاملات ہوں یہ ساری ریلیف ہو اس کے بعد بات چیت ہوگی لیکن جو دوسری طرف جو کی بات ہے کہ یہ آپ جو ہے جب آپ آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں چھے بلین ڈالر کے قرضے لیے ہیں آپ نے دوست ممالک سے اپنے آہ مانگے ہیں قرضے آپ خود مختاری اب جب تک آپ معاشی خود مختاری نہیں حاصل کریں گے تو آپ کی خود مختاری آپ کی اس فورن پالیسی کی خود مختاری کے ساتھ مشروط ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہیں آپ بالکل نرمی ہو جائے کہیں آپ بہت زیادہ سخت ہو جائیں اب نامسلح جہد جہد کا زمانے ہیں اس وقت کشمیریوں کو اجازت ہے اور کشمیریوں کے اندر کشمیر کے اندر تو اب پوری ٹیبل ٹرن ہو رہی ہے یعنی کہ وہ لوگ جو انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے تھے ڈیموکریسی پر یقین کرتے تھے وہ بھی ازادی پسند لوگوں کے ساتھ انڈیا دوسری طرف جو چاہ رہا ہے وہ یہ کہ اغوان امن معایدہ جو ہے وہ کسی طریقے سے سابوٹاج ہو جائے اس میں وہ آئیسولیشن کا شکار ہے اغوانستان میں اس نے بہت زیادہ انویسمنٹ کی ہوئی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کابل کی ان کے ساتھ بہت شمالی شمالی اتحاد کی بھی اور کابل کی ایڈنسٹریشن کی بہت زیادہ ان کے ساتھ انڈرسننگ رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ کے آپ کو مشکلات ہیں ان مشکلات کو بھی آپ کو اورکم کرنا ہے اور ساتھ ساتھ میں اپنے ایک اگریسی پولیسی فورن پولیسی رکھنی ہے جیسے ابھی حارون صاحب کہتے تھے کہ بریک بائی بریک اور وہی وہی کامیاب ہوگا اور آگے آنے والے وقتوں میں اور ایک اور بات ہے کلامتی ایک بات کر رہے ہیں کیونکہ دیکھئے ان پابندیوں سے مقبوضہ کشمیر کے اندر عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی قربانی نہیں کرنے دی گئی جو ہمارے اطلاعات ہے اب یہ کہ عمران خان صاحب تھرپارکر کے اندر ایک شف مندر ہے صدیوں پرانا بلکل بورڈر کے اوپر تو وہاں پر جا کے ہندو ظاہر پہ پچاس فیصد سے زیادہ لوگ رہتے تو وہاں پہ جا کے بھی علامتی طور پہ کریں گے یہ اچھی بات ہے جنہ کا پاکستان بھی یہی بتاتا ہے یہی بتاتا ہے کچھ مووز انہوں نے جس طرح کرتارپور کے حوالے سے بھی کرتارپور پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے حالکہ ان کے ساتھ بائی لیٹرل ہماری سارے جو ہم نے کہا ہے ریویو کریں گے کرتارپور کا جیسے انہوں نے کہا ہے کہ نہیں اس سے ہمیں فائدہ ہے سکھ کا پورا آپ کو بیک گراؤنڈ پتا ہے خالستان کا پورا پتا ہے ٹورانٹو اگر میں آپ دیکھیں بچے سکھ جو ہے وہ بھی اس مظاہروں کے اندر ہیں تو وہاں پہ پریشر آپ ڈلے گا لیکن ہم اس کو ایک مذہبی جو رواداری ہے ایک جو انسانی بنیادوں پر سکھوں کا ابھی ڈومیمبر کے اندر میرے خیال میں تہوار ہے اور وہ آئیں جی بھائی حارون صاحب آپ نے جس طرح سے کہا کہ شرائط منوائے بغیر مذاکرات میں پاکستان نہ جائے تو یہ جو شرائط اور آپ نے جس طرح شرائط بتائیں بھی بھارت کی جانب سے جو ایک روئیہ دیکھا جا رہا ہے جو ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی ڈسکس کے وہ ان کے ڈیفنس منسٹر جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اب بات ہوگی مذاکرات ہوں گے تو پاکستان ہمارے آزاد کشمیر پاکستان ایڈمنسٹرٹ کشمیر پہ ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا یہ ایک بکواس بات ہے آئے وہ موڈی نے اس سے کیوں بات کیا پھر اس سے اگر آزاد کشمیر پہ مذاکرات اب مذاکرات وہ فکرولہ کشمیر پہ کریں گے اس کے چھوڑ دیں لیکن لیکن ہم نے جو جس طرح ہوئے سوئی صاحب نے بھی کہا کہ امریکی صدر کو ٹیلیفون میں جیسے میں نے آپ سے کہایا نا کہ شیخ رشید کے بیانات پر تفسر کی ضرورت نہیں ہوتی راجنات کے اس بیان پر تفسر کی کوئی ضرورت ہے اچھا وزیراعظم عمران خان صاحب نے امریکی صدر کو جو کہا کہ یہ اگر آرٹیکل 370 کا بھی ذکر ہوا اس ٹیلیفون میں جس طرح ہوئے سوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ واپس لے بھارت اپنا یہ جو اس نے قدم اٹھایا ہے میں نے آپ سے ارس کیا جو چیز گفتگو ہو چکی نا اس کو ریپیٹ نہیں کرنے چاہیے میں نے آپ سے ارس کیا کرفیو لفٹ کریں فوج کی تعداد کم کریں یعنی خوراک لوگوں کو مہیہ ہونی چاہیے دوائی مہیہ ہونی چاہیے جلسے جلوس کی ازادی ہونی چاہیے جن لوگوں کو لاپتہ کیا گیا انہیں واپس لائے جائے اور یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جس پہ دنیا ہم پہ مہترض ہو سکے دیکھئے مطالبہ وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے اخلاقی اصول کار فرماؤ جس کو دنیا تسلیم کرے یہی تو میں کہتا ہوں اس سکل مند آدمی سے جس کا نام عمران خان ہے یہ کن لوگوں میں گھر گیا کہ یہ بات کرو جاؤ وہاں جلسہ کرو سبتمبر میں جاؤ لندن میں جلسہ کرو جاؤ دنیا پاکستانیوں کے پاس جاؤ اور دنیا پر پریشر بلڈ کرو یہی کر سکتا ہے یہ آدمی اس کو دیکھئے یہ میدان میں جب کھڑا ہوتا ہے تو ڈٹکے کھڑا تو ہوتا ہے نا افسوس کہ کن لوگوں میں گھرا ہوا ہے نئی ملکوں میں گھرا ہوا ہے یہ ان لوگوں سے مشہورہ کرتا ہے جنہیں کوئی آدمی اپنی سات کی چار پائی پہ بیٹھنے کی اجازت نہ دے چلیں لیکن سفارتی کچھ کا حد تک کامیابیاں بھی تو انہوں نے حاصل کی نہیں وہ تو دیکھئے پاکستان کے حق میں ہے وقت کا دھارہ اس وقت اس کی وجہ صرف اسلام آباد نہیں ہے جو کامیابیاں حاصل کی اس کی وجہ پینڈی بھی ہے لیکن ایسے میں اگر نون لیگ کی اگر لیڈ سپوس کہ اگر نون لیگ حکومت میں ہوتی اقتدار پہ ہوتی تو نواز شریف تو تسلیم کر چکے تھے انڈین بالا دستی انہوں نے اپنی نوازی کی شادی پہ مودی کو بلایا انہوں نے لاہور میں کہا کہ ہمارا اور آپ کا کلچر ایک ہے قائد اعظم نے پچاس سال جو مقدمہ لڑا تھا ہمارا اور تمہارا کلچر ایک نہیں میوزک ایک نہیں آرکیٹیکچر ایک نہیں تاریخ ایک نہیں ہیروز ایک نہیں اس کو بلکل ہی اس سے مکرگ ہے وہ بلکل اسی کے ساتھ ہی کراچی کے حالات کے حوالے سے ضرور بات کرتے ہوں مہر کراچی وسیم اختر صاحب نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا بات کہی آئیے پہلے وہ سنت یہ فیڈل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ہم جو بھی کچھ ہو سک رہا ہے مدد لے لے کے کبھی ایف ڈیو کبھی بحریہ کہ آئیں ہماری مدد کریں سی ایم صاحب کی ذمہ داری بنتی کیا مزاق بنایا ہے وہاں اپنے کراچی کو آپ ٹیکسز تو لے رہے ہیں میں کراچی کے لوگوں کو کہتا ہوں کراچی کے عوام کو کہتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کو ٹیکسز دینا بند کر دیں اپنا ٹیکس یا تو کیمسی کو دیں یا فیڈل گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ کو کراچی کو کچھ نہیں مل رہا اور ناظرین اس کے جواب میں پیپلز پارٹی کے مرتضی وحاب صاحب نے کیا کہا آئیے وہ بھی سن لیتے ہیں اگر ریاست سے جڑا ہوا کوئی اہم شخص عوام کو یہ کہے کہ ٹیکس نہ دو تو میں سمجھتا ہوں یہ تو عوام دشمنی ریاست دشمنی کے مترادف ہے میری بحثیت پاکستانی بحثیت کراچی والے ہونے میں سخت مضمت کرتا ہوں وسیم اختر صاحب کے سٹیٹمنٹ کی آپ کو پیسے وفا کی حکومت نہیں دیتے آپ اپنا بجڑ استعمال نہیں کرتے وہ پیسہ بھی آپ کو سندھ حکومت دیتی ہے اس کے باوجود آپ اپنا کردار ادا نہیں کر پاتے اس کے باوجود آپ کام نہیں کر پاتے بجائے اس کے اپنی ناکامی مانے میرے خیال میں کراچی کی تاریخ میں کیمسی کا اتنا ناکام مہر کبھی نہیں آیا تھا بجائے اس کے آپ اس بات کو تسلیم کریں آپ دوسروں کے اوپر اجامات لگاتے ہیں مرازی اویسی کے ساتھ ہی پاکستر زمین پارٹی کے چیئرمن مصطفی کمال صاحب بھی ہمیں جوئن کر چکے ہیں ٹیلی فون کال پہ اسلام علیکم مصطفی کمال صاحب مصطفی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کی پروگرام میں سب سے پہلے تو کراچی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے بلکہ حرون صاحب مصطفی کمال صاحب آپ نے سن لی پریس کانفرس ان کی آپ کا کیا رد دیں ملے اس پر کس کی پریس کانفرس میں نے سنی نہیں یہ تو کس کی بات کر رہے ہیں میں نے نہیں سنی وسیم اختر نے جو بات کہی ہے آج کے ٹیکس دینا بند کر دیں کراچی کے شہری اس پہ آپ کا کیا رد دیں ملے اس کی پریس کانفرس میں بیٹھ کے کام سنوں گا اگر اس نے یہ والی بات کیا آپ جو بتا رہے ہیں کہ وہ ٹیکس نہ دیں تو کس کو دیں ٹیکس وسیم اختر کو ٹیکس دیں یہ مزاد کر رہے ہیں کراچی کے لوگوں کے ساتھ اور مجھے تو حیرت ہے وفاقی حکومت پہ کہ اس نے کراچی کے لوگوں کو بے یاروں مددکار چھوڑ دیا ہے روزانہ ایک دراما بیکھتے ہیں ہم لوگ یہاں پر کہ اب یہ صفائی مہم ہوگی یا وہ صفائی مہم ہوگی جنہیں ایک نالے سے کچھنا نکال کر پاک کے میرے دالنے پاک سے نکال کر رکھا کر کسی کسی روڈ پر ڈالنے کراچی والوں کی زندگی خراب کر کے رکھتی ہیں اور پھر اس کے اوپر سے پریس کونفرنس کرتے ہیں بھئی کوئی ان سے پوچھے کہ بھئی تم نے چار سالوں میں تم نے کیا کر لیا ہے کہ تمہیں ہم ٹیکس ہیں پرونچل گورنمنٹ کو نہیں بھئی پرونچل گورنمنٹ تو پورا کر رہی ہے کراچی والوں کے ساتھ تم نے جب کراچی سے جب ووٹ لیا تھا ایزا میر تو تم نے یہ کہا تھا ہمیں کہ تم صرف آگئی کا کردار ادا کرو گے کام نہیں کرو گے یہ جھوٹ بولتے ہیں اور یہ یہ بلکل ناکام ہو گئے ہیں اور یہ نیا نیا سٹرنٹ ہے یہ مصطفیٰ کمال صاحب دیکھئے ان کی ذاتی فرسٹریشنز ہو سکتی ہیں لیکن بہرحال کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ بلدیا والے کچھ نہیں کر رہے اور آپ کا موقع جان تک مجھے معلوم ہے سندھ حکومت بھی نہایت کمال درجے کی بیسی کا مظاہرہ کر رہی ہے اور دو تہائی منڈیٹ دے دیا آپ نے قومی اسمبلی کی حد تک پی ٹی آئی کو اور وہ بھی کچھ نہیں کر رہے تو حل کیا ہے گورنر راج لگایا جائے کراچی کے شہری پرامن احتجاج کریں یا کوئی اور راستہ نکالا جائے کیا کیا جائے کوئی نہ کوئی تو میں نے حل بتایا ہے حارم رشید صاحب بارہا میں بولتا چلا رہا ہوں آپ کے ذریعے ایک تفاہ پھر کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے یہ کراچی پاکستان کا سیکیورٹی ایشو ہے یہ کراچی تین ہزار ارب روپے کما کر دیتا ہے چار آزار ارب روپے میں سے میں یہ ارس کر چکا ہوں کہ وزیراعظم پاکستان کراچی آئیں وزیراعلا ہاؤس جا کر جائیں سیدھے وہاں پر میر کو بلائیں اور میں نے یہ ریکوست چک چک چکے آپس میں ان کے اختلافات ہیں تو آرمی چیف اپنی سالسی کا رول پلے کریں کراچی کے لیے سالسی کا رول پلے کریں وہ بیٹھ کر کراچی کے لیے کوئی ایک نیا نظام مربوط کروائیں دیکھیں اگر آپ نے گورنر راج لگا کر انہی لوگوں کے ہاتھوں میں دے دینا ہے تو حارو رشی صاحب پھر کوئی فرق نہیں پڑنے والا معذرت کے ساتھ اگر انہی لوگوں کے لوگوں نے گورنر راج میں بھی چلانا ہے تو لوگوں کے چینج ہونے سے خرقنی پڑے گا نظام چاہیے کراچی کو نظام چاہیے اور وہ یہ سیاسی قوتیں نہیں دیں گی اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں مصطفیٰ کمال تھا میری عرض سنیے گزارے یہ ہے یہ تو قابل فہم ہے جو بات آپ مستقل طور پر کہہ رہے ہیں کہ بلدیتی اداری طاقت پر ہونے چاہیے لاہور کے مسئلے کا حل بھی یہی ہے فیصلہ باد کے بھی یہی ہے عیدر آباد کا بھی یہی ہے گزرانوالا کا بھی یہی ہے اور پشاور کا بھی یہی ہے اور کراچی کا تو حل ہی یہی ہے بالکل با اختیار مکمل طور پر با اختیار بلدیتی ادارہ مگر یہ تو لانگ ٹرم سلوشن ہے نا آئینی ترمیم اس کے لیے شاید چاہیے ہوگی اور سندھ حکومت اس کے لیے تیار نہیں ہے مگر اس حکومت کو جو کودہ نہیں اٹھا سکتے یعنی کسی گھر میں کوئی خاتون خانہ ہو یا ملازم ہو جو گھر کا کودہ بھی نہ اٹھاتے ہو تو ان کا ان کا علاج تو یہی ہے نا کہ ان کے ساتھ سختی کی جائے تو فوری حل کیا ہے کس طرح سندھ حکومت کی بیسی ختم ہو سکتی ہے کس طرح ان کی موٹی کھال جو ہے یہ اس پہ اثر انداز ہوا جا سکتا ہے حرم صاحب یہ میں کر رہا ہوں کہ وزیر آزم آئیں اور ووکن کر جائیں سی ایم ہاؤس میں چلے جائیں ابھی ان سے اپنی ووکنگ ٹرم یہ جو ٹاکنگ ٹرم دے وہ چھوڑ دے وہ اپنی اپنی رسٹہ پہ اسٹیبلش کریں اور اپنے ساتھ آرمی چیف پہ لے کر آئیں میڈیا باہر کھڑی کریں اور بتائیں کہ بھئی آج ہمیں اس مسئلے کا حل نکالنا ہے اور کوئی آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے حرم صاحب یہ ایک آڈینل سے ہو سکتا ہے سارا مسئلہ اور اس کے بعد آ کر باہر بتائیں کہ بھئی آرمی چیف پہ لے کر رہے ہیں میری بار بار ایک رسٹ ہے کہ ان کو کراچی کے لیے اپنا رول پلے کرنا پڑے گا جب یہ حکومت ان کو لے جا کر چائنہ سے پیسے لے کر آ رہی ہے سعودی عرب سے پیسے لے کر آ رہی ہے یوی سے پیسے لے کر آ رہی ہے ان کو ایکانومک فورم پہ ان کو ممبر بنا رہے ہیں تو بھئی کراچی بھی پاکستان کا سیکیورٹی فلش پوائنٹ بن سکتا ہے خدا نہ خاصتہ یہاں کی ایکانومی تباہ ہو رہی ہے اس میں سیاستدان نئی کردار عدا کر پا رہے اچھا یہ عویس صاحب آپ سے بات کرنا چاہتا ہے مصطبع کمال صاحب عویس توحید بات کر رہا ہوں عویس بھئی کیسے ہیں بہت دعائیں اچھا جب آپ میئر تھے اس سے پہلے نحمت اللہ خان صاحب تھے مشرف صاحب سنٹر میں تھے ان کا رول تھا اس وقت کراچی کے اندر ترقیاتی کام ہو رہے تھے تو اب اور اس کے درمیان کوئی کیا بنیادی فرق ہے مصطبع کمال حرام نہیں کھا رہا تھا یہ حرام کھا رہے ہیں مصطبع کمال کو مرنے کے بعد جو اپنے اوپر ہونے والے سوالات کا باپتہ اللہ سے ڈرتا تھا یہ ان کو مرنا یاد ہی نہیں ہے یہ ان کو مرنا یاد ہی نہیں ہے اور ہم راتوں کو یہ پانچ بجے کے بعد پارٹیاں شروع کر دیتے ہیں ہم رات میں اپنے دستر کو چھوڑ کر روڈ پر نکلتے تھے جب شہر سو رہا ہوتا تو شہر جاگ رہا ہوتا یہ ہے پھرکے سر میرا کوئی شادی ہال نہیں ہے میرا کوئی پیٹل پم نہیں ہے میری کوئی پروپٹی نہیں ہے ان کی معلومات کرنے کہ یہ جب سے میر بنا ہے یہ آدمی جب کیا تھا یہ اور آج کیا ہے یہ مطبع کمال صاحب بنیادی فرق یہ تھے کہ ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر ایک سیاسی اپوزیشن اتنی بڑی نہیں تھی ایمکیم کافی طاقتور تھی شہر کے دوران اسی طرح جماعت اسلامی کا میر نحمد اللہ خان صاحب بہت با اختیار تھے مشرف صاحب کی طرف سے نوے سو عرب روپے آگے تھے فنڈ تھے مشرف صاحب خود اپنے کراچی کو فوکس کرتے تھے تو اب وہ فوکس بھی نظر نہیں آرہا بلدیاتی جو اختیارات تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں سیاسی لڑائی ہے اختیارات کی لڑائی ہے اس طرح ایک فرد وسیم اختر کی نہیں ہے یہ ایمکیم بکھری ہوئی ہے کمزور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ سمجھتی ہے کہ یہاں پہ نہیں ہے پی ٹی آئی اونرشپ نہیں لیتی چودہ سیٹے لینے کے باوجود تو اس کا مطلب ہے یہ لڑائی تو مختلف طریقوں سے مختلف زابیوں سے ہے نا سیاسی ہوئی نا یہ اختیار کی جنگ ہے نا غیر جمعہ دار لوگوں کے درمین آپ سے بڑی بڑی معذرت کے ساتھ عویز بھائی میری امبیرس سے جواب سن لیجے تو مجھے اجازت ہے جی جی فرمائیے عویز بھائی کوئی مشرب صاحب نے سو ارب کا پیکج مجھے نہیں دیا نمبر ون اور آپ سب لوگوں کی اور ناظرین کی سننے والوں کی اطلاع کے لیے بہت رہا ہوں کہ بھائی یہ تو یہ ایک 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 میتھ ہے کہ بھائی میں نے مشرب صاحب کے ساتھ زیادہ ٹائم مشرب صاحب نے پیسے دیئے اوہ بھائی مشرب صاحب کے ساتھ میں میں نے تو صرف سولہ مہینے گزار رہے ہیں میرا زیادہ ٹینئور تو جہے وہ زرداری صاحب کے اس کے گوھر میں گزرا ہے مشرب صاحب جب میں آیا ہوں دوہزار پانچ میں دوہزار چھے میں میں نے آفیس سمال آئے دوہزار آٹھ میں مشرب صاحب چلے گئے ہیں میری نظامت تو ختم ہوئیے دوہزار دس میں جا کر نمبر ون اور اگر ایمچم کی وجہ میں دیتا ہوں کریڈٹ لیکن کیونکہ بات ہو رہی ہے تو میں اگر ایمچم کی وجہ سے مستعمال کی پرفارمنس تھی تو ہیدر آباد کے میئر کی میرے بعد پرفارمنس کیوں نہیں تھی ہیدر آباد کا میئر بھی ایمچم کا تھا پھر اس کی پرفارمنس بھی اگر میں سیکنڈ بیس میئر تھا تو وہ تھرڈ بیس میئر ہونا چاہیے دنیا تھا نہیں ایسا نہیں ہے اور آج اگر ایمچم کے پاس جو بھی اختیار ہے کچھرا اکھانے کا اختیار اس کے پاس ہے نالے کا اختیار اس کے پاس ہے انسان کا بندے کا فرق ہے اور اگر یہ نہیں ہے اپٹ کرنے جو آپ کی بات ہے کہ اگر نہیں دیری پی بس پارٹی تو بھئی ریزائن کر کے روڈ پر نکلے نا ہم سب لوگ پاس نکلیں گے یہ ٹھیک ہے یہ بات آپ کی صحیح ہے اچھے گزارے یہ ہے آپ نے آپ کے دور میں ترقی ہوئی اور آپ سے زیادہ غیر متبقع طور پر یعنی تبقع نہیں تھی کہ نعمت اللہ خان بڑے آدمی جماعت اسلامی کے پاس منڈٹ بھی ایسے ہی مجبوری میں ان سے ملا تھا آپ لوگوں نے بائیکارٹ کر دیا تھا یہ تو شخصیات کی بات ہوئی نا دو مخلص آدمی تھے انہوں نے جددیت کی کام کیا کرپشن نہیں کی دن رات لگے رہے لیکن آدمیوں پہ تو انہیں سارے ہیں آدمی تو اچھے برے آتے رہتے ہیں کمزور بھی ہوتے ہیں طاقتور بھی ہوتے ہیں وہ کیا سسٹم چاہیے نمبر ایک نمبر دو کیسے یہ ہے کہ کوئی کراچی کی ownership لے کراچی کی تو کوئی ownership ہی نہیں لے رہا وہ تو کراچی کے لوگوں کو تو مرنے کے لیے چھوڑ دیا حالات کا رحمہ کرم پہ چھوڑ دیا حارون صاحب دیکھئے سسٹم بھی چاہیے اور کردار والا انسان بھی چاہیے یہ جو آج جس کردار کے لوگ بیٹھے ہوئے نا ان کو آپ لندن کا میر بناتے ہیں اسی وسیب اختر کو لندن کا میر بناتے ہیں اس کو لیاری بنا دے گا چھ مہینے میں یہ کھا جائے گا اس کو بھی یہ اس کو بھی لالو کھید بنا دے گا یہ لندن میں بھی پانی سے لوگ مر رہے ہوں گے لندن میں بھی لوگ گھٹر پہ رہا گھٹر پہ رہا ہوں گے وہاں پہ کھا جائیں گے اس کو بھی بلکل نظام چاہیے اس کے ساتھ کردار والا آدمی چاہیے نمبر ون نمبر تو یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ بھئی یہ ہی ایمٹیوم ایمٹیوم نے روک رکھا ہے نا اگر ایمٹیوم شہر کی نمائندہ جماعت بنتی ہے یہ اگر چھوڑ کر باہر آ جائے یہ ایمٹیوم یہ چھوڑ دے ریزائن کر دے اور لوگوں کو بولے لوگوں آؤ باہر مجال نہیں ہے پیپس پارٹی شہر پر جو آپ صلوت قائم رکھ سکے لیکن جو لوگ یہ خود پارٹر دن کرائم ہے نا ان کو باہر نکلنا یہ پانچ سالوں تک موں میں لولی پوپ لیکر بیٹھے رہتے ہیں ابھی وفاقی وزیر ہیں ابھی میر ہیں اب جب یہ ہڑ جائیں گے تو لوگوں کو نکالیں گے کہ بھئی آؤ مظاہرے کرو باہر نکلو ابھی اتصال کرو اور باہر آؤ لوگ باہر آئیں گے اپنے حقوق ایک سوال اور بھی ہے مصطفیٰ کمال صاحب سے تھوڑا وقت مزید لے لیتے ہیں کیونکہ ایک بریک ہمیں لینی ہے بریک کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے حرون صاحب مصطفیٰ کمال صاحب اس وقت ہمیں مصطفیٰ کمال صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی جی سن رہا آپ کے لئے اچھا گزارے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کچھیں پی ٹی آئی کیا ہے عمران خانی ہیں اور سیکنڈ ٹیر لیڈرشپ تو ہے کوئی نہیں دیکھئے سودانیوں نے جنرل نمیری کو نکال دیا تھا تین دن گھروں سے باہر نہیں نکلے تھے کچھ بھی انہوں نے نہیں ہے نہ جلسہ نہ جلوس نہ کوئی ایجیٹیشن کراچی کے شہری پورما نے احتجاج کیوں نہیں کرتے اگر مرکزی حکومتی بھی بیس ہے صوبائی بھی بیس ہے بلدیہ بھی بیس ہے حرون صاحب کریں گے نا کریں گے اور اس کی اتدہ ہو گئی ہے دیکھیں اب یہ ہم نے 21 جولائی کو لوگوں کو اسی کراچی اب نہیں تو کب کے نام پر ہم نے انہیں بلایا تھا اور 50 ہزار سے زائد لوگ جو ایک گراؤن میں جمع ہوئے پاکستان کے سارے کیمروں نے دکھایا اور ہم کال دیں گے نا ایک ایک کر کے باری باری نہیں مریں گے اور ہم لے کر نکلیں گے لوگوں کو میں تو کسی معاملے میں نہیں جانا چاہتا اس رستے پہ کہ بھئی چلو بھئی ابھی وفاقی حکومت آئیے کچھ کر لے صوبائی حکومت کچھ کر لے لیکن اگر یہ نہیں سمجھیں گے اور یہ یہی ڈراما کریں گے جو ڈرامے کر رہے ہیں یہ لوگ تو پھر لوگ نکلیں گے روز سڑکوں پر ہم ان کے ساتھ نکلیں گے ایسے کہ بھئی روز تو لاشیں نہیں اٹھائیں گے آج مجھے بتائیے جو لوگ مر گئے ہیں میں آپ کو لکھ کے دے دوں کہ آج ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا حکومتوں کی طرف سے کہ اگلی بارش میں لوگ نہ مریں اگلی بارش میں پھر لوگ مریں گے اور ہم اسی طرح بیٹھ کر باتیں کریں گے ایشو یہ نہیں ہے کہ پرابلم ہونا ایشو یہ کہ پرابلم کے اوپر بے حسی ہے جو ہماری حکومتوں کی آج کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا کہ اب اگلی بارش ہو تو لوگوں کو کرنٹ لگ کر لوگ نہ مریں دوبارہ مریں گے لوگ آجا پھر کسی دن انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بات کریں گے موضوع تو ایسے ایس پر گھنٹوں بات ہو جائیں بہت شکریہ بڑی نوازش آپ کی بہت شکریہ مکسر دیو بیسا مصطفیٰ کمال صاحب نے کام اچھا کیا لیکن داری پہ تک پلیٹیکل بوٹیو ہے پی ایس پی کوئی سیڈ نہیں حاصل کر سکی الداف جان کے خلاب اغاوت کا اعلان ان میں بہت اچھے پوائنٹس بھی ہیں لیکن ذاتی اس میں زیادہ لے گئے کراچی کے دیکھیں کراچی کا مین مسئلہ یہ ہے کہ سارے مافیاز کو انوڈیسٹر پلٹ کیا ہوا ہے ووٹر ٹنکر مافیا آپ کوئی سے بھی شعبہ ٹرانسپورٹ مافیا پچھلے دس گیارہ سال میں کوئی بس نہیں آئی یہ دس بسیں آئی ہیں جو ٹوٹل چل رہی ہیں سی بریج نالا ایم کے ملوں نے چینہ کٹی اور اب رہا کہ پی ٹی آئی تو جو عمران خان اس کو گورنر بنا سکتا کیا اس کا نام ہے غیر سنجیدہ عمران اسماعیل تو ان سے کیا توقع ہو سکتا لیکن اصل اختیارات جن کے پاس اچھا جی اکلے موضوع پر چلیں اصل اختیارات جن کے پاس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناکام ترین میر ہیں تو پھر یہ ناکام ترین صوبہی حکومت نہیں ہوئی اسی میر پر اگلے پانچ منٹ آپ دائے کرنا چاہتے ہیں چلیں اپوزیشن کی طرف آ جاتا ہے اپوزیشن بھی اس مسئلے کو کیوں نہیں اٹھاری ہے حارون صاحب اپوزیشن جس میں اعتماد کا فقدان نظر آ رہے ہیں نون لیگ ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے کس طرح سے یہ تحریک چلا سکیں گے کس مسئلے کو نہیں اٹھاری کیا بتا سکتا ہوں اور کس معاملے میں اپوزیشن نے کوئی رول پلے کیا ہے یعنی کشمیر کے معاملے میں کیا کیا ہے ان کو شرم نہیں ہے ہی جب کٹھے ہو کے بیٹھے گئے یہ مولوی فضل الرحمن اس کو دس سال کشمیر کمیٹیزوں پر رکھی اور مولوی فضل الرحمن صاحب نے باہر نکل گئے عمران خان پر زیادہ تنقید کی کشمیر کے معاملے میں اور موڈی پر کم تنقید کی تو اپوزیشن نے اس میں کیا کرنا ہے اپوزیشن دیکھئے نون لیگ کی حالت یہ ہے نماز شریف صدر ہیں ان کے سابزادے اپوزیشن کی لینے پجاب اسمبلی میں ان دونوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں پارٹی میں اندر ہی کوئی یہ نہیں ہے نون لیگ پیبلز پارٹی پنجاب روتی رہتی ہے کہ ہمیں تباہ کر دیا ذرداری سے آپ نے ان کے ساتھ الائنس کر کے اعتماد نہیں ہے نون لیگ کو ان پر اعتماد نہیں ہے خواج آزب کہہ چکے کہ ہم نے غلطی کی ان پر بروسہ کر کے اور جس اپوزیشن کا فیس مولانا فضل الرحمن ہوگا خلق خدا اس کے ساتھ اٹھے گی وہ دس لاکھ آدمی مولانا فضل الرحمن کے پیچھے آئیں گے اپنا اسلام آباد کے گھراو کرنے گے اور وہ کتنے دن کریں گے اپوزیشن کا تو اپنا کوئی حال نہیں تو وہ پرکشن کیا ڈال سکتی ہے کیا سیاسی مستقبل نظر آ رہے ہیں اس اپوزیشن کا ہوگی ستوہید صاحب نہیں دیکھئے ظاہری بات ہے کہ ایک اپوزیشن تو بکھری ہوئی ہے اور نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر اعتماد کا فقدان ہے مولانا فضل الرحمن صاحب اپنی پوری جو سکڑی ہوئی ان کی پولٹکس ہے سمٹی ہوئی پولٹکس ہے اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہر ایک کوئی نہ کوئی اور درائے بھی ہوئے ہیں کسی بات پکڑے بھی جائیں گے شہیدوں تک کی تو زمینیں نہیں چھوڑی ہیں تو دوسری بات یہ کہ ظاہری بات ہے کہ اپوزیشن کا ایک جگہ پہ جمع ہونا اور ایک چھتری میں اتنے سراخ اس کے نیچے کیسے ان کو سائے ملے گا اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہمارے یہاں تحریکیں جو یہ ہیں وہ اس طرح کامیاب نہیں ہوتی کہیں نہ کہیں اسٹابلشمنٹ پیچھے ہوتی ہے اور نہ وہ موسم ہے نہ وہ اس وقت تبدیلی کا موسم ہے جو تبدیلی ہونی تھی وہ ہو گئی اس سے حکومت کو سیاسی مزورات اگر روشنی ڈالیں تو حکومت کو اس سے ایک استعقام بھی ملا ہے اور کہیں نہ کہیں مقدمات میں گھری ہوئی یہ پوزیشن جو ہے سمجھو تو مجبوریوں والی پوزیشن جو ہے اس کے آنے والے دنوں کے اندر کوئی بڑی احتجاج کی موہم پر بھی پانی پر گیا رائے ڈیسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتے ہیں آپ سے کل ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ